بابشیر مرکم جیزادی 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 گاریٹے پہ جو آرز بھائی غصہ نہیں کرنا یہ ساڑے شہد ہی پاگل ہے اسلام علیکم حارس آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت عید مبارک بہت مبارک جی آپ کو بہت بہت مبارک تینک یو کیا کیا آج بورا دن بیل سے بچیا آغا صاحب بھاگنے والی بات کریں مرد رہتا ہے وہ بہل زمان کرتے میں آئے ہیں چھوٹے جانوبر دن ہی اندیش دی اچھا یہ بتائیں کہ عید والے دن کیا شوق سکھاتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں اس کی در اکھتے ہیں جو پلے جی ہے نا اس کو ذرا بنا دیں سیکھیں ہو فریش ہے کہ پلے جی بڑا مزا کرتی ہے سب سے پہلے عید مبارک کس کو میسیج کیا میسیج؟ نہیں سب سے پہلے عید مبارک اپنے والدین وہ تو مل کے کی نا میسیج پہلا کیسے کیا اوپی ایس پیشنٹ لوگ کیسے تو کرنا ہے لقصتی تو نہیں ہوئی نا لیکن یاد نہیں ہے وہ تو یاد نہیں لیکن اس صحیح پہ تو پہلا میسیج اہاں اس لیے بات ہے ماں باپ کے بات تو ابھی کو جائے گا ماں باپ کے بات تو ماں باپ کے بات تو اس کو ہی کرنا ہے اچھا ایک سوال ہے میرا میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس شہداب کو جب آپ نے لفافہ دیا تو اس نے خاص طور پر آپ کا لفافہ کھول کے دیکھا اس کی کیا وجہ تھی شادی پہ اس کو یہ ڈر تھا کہ شاید میں کچھ نہیں دوں گا کیونکہ جو شادی ہے اس میں give and take ہے ابھی میری باری ہے تو میں اس کا لفافہ ضرور چیک کروں اور وہ آپ کے خیال میں اتنا ہی دے گا جتنا آپ نے دیا یہ کم دے گا میں ہی حال سے زیادہ دے گا زیادہ دے گا زیادہ دے گا کھلا دے گا میں وہ ڈالر اوپر چلا گیا یہ اس کو ابھی سنا رہے ہیں اس کو سمجھ جانا چاہیے مید بدنیا کھائیں گا اچھا کرکٹ کے علاوہ کبھی آپ نے کوکنگ کی ہے بلکل کی ہے کیا آپ اچھا پکا لیتے ہیں میں گوشت اچھا پناہ لیتا ہوں شاک کیا کھانے کا ویسے سب زیادہ گوشت میں بہت زیادہ کھاتا ہوں اس کی وجہ ہمیں ضرور پڑتی ہے میٹ کی اس میں زیادہ پروٹین ہوتا ہے بیف زیادہ کھاتے ہیں مٹن مٹن زیادہ کھاتا ہوں وہ بھی زیادہ گریلڈ ہو اچھا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں گیشت یہ پرہیز کرتا ہے اس لیے بات ہے آپ کی فٹنس پر کافی فرق آتا ہے اچھا میں نے سنا یہ ہے کہ آپ نے کسی بات پر بھابی سے معافی بھی مانگی تھی وہ دلدل میں میں آنے والے زندگی میں جتنی غلطی ہے ان کی پہلے ہی معافی مانگیا یہ کیا ہونا کہ تم نے مجھے قبول کیا میں معافی چاہتا ہوں اچھا مجھے یہ بھی پتا جلے ہے کہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم کھانا پکانا چاہے نہ سکھو میں سکھا دوں گا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے سکھتے ہیں جی سکھتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کیا وہ اچھے پلیئر ہیں اچھے پیسے کماتے ہیں باہر سے منگوائیں روز کھانا اچھا خود بھی بہت اچھے پلیئر ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ بہت غلط مشروع دے رہی ہیں ایسا غلط آباد میں نے پتا لگ گیا کہ شاہداب نے لفاپا کیوں کھولے ہاتے ہمارے ہوتے ہیں تو بندہ گار میں بیٹھایا ہے پھر بھی بیرل کھانا کھایا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے تو کچھ رکھ لے بات ہے ابھی بھی ہوگا ہماری لڑکی نہیں پکائے گی آپ کی لڑکی بالکل پکائے گی ہمارا لڑکا کوئی رہے اپنے دے گا اچھا اس میں میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارا لڑکا بھی پکا دیا کرے گا جلو مجھے بنانا پڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں تو رات کو نہیں بتمیزی کرنی تھی اچھا جو مرضی بنائے ہم جب آئے تو کھانا ہونا چاہیے کھانا ہونا چاہیے اچھا اس بات کا صاف مطلب ہے کہ آپ کو گھر کے کھانوں کا شوق ہے ظاہری بات ہے باہر کے اتنے کھانے کھاتے ہیں بندہ گھر کے کھانے مست کر رہا ہے اچھا کرکٹ کے علاوہ اور غزہ کے علاوہ کیا اور کیا حیبٹس ہیں کیا شوق ہیں میں موویز دیکھتا ہوں اس کے پاس مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے اچھا کونسی جگہاں سب سے اچھی لگی ہے آج تک مجھے جب ہم نیزرینڈ میں کیے تھے تو وہاں پہ ایک کرنس ٹاؤن ہے ٹھیک ہے وہ بہت خوبصورت ہے